بی جے پی مکھیالے پہنچے بی جے پی کی وکاس کی وچاردھارہ پر مہر لگی ہے جن سمرتھن سے ہمیں اور زیادہ شکت ملے گی طاقت ملے گی یہ پردان منتری نریندر بودی نے بس ہم سے کچھ دیر پہلے کہا ہے نتیجے انڈیے کے لیے اتصاح وردھک ہیں پردان منتری نریندر بودی نے ووٹروں نے بی جے پی میں بھروسہ دکھایا ہے یہ بات بھی کہیں انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے متداتاؤں نے ہم پر بھروسہ وقت کیا ہے بی جے پی اتڈیک شامل شاہ اور ان کے پورے ٹیم کو جیت کی بدھائی بھی پردان منتری نریندر بودی نے دی ہے تو نریندر بودی بس ہم سے کچھ دیر پہلے بولے ہیں اس جیت پر خوش نظر آئے ہیں اپنے باڈی کارے کرتاؤں کو باڈی نیتاؤں کو انہوں نے جیت کے لیے بدھائی دی اور وکاس کے بیچار دھارا پر مہر سجید کو بتایا کیا کچھ کہا سنید میں بھارتیہ جنتہ پارٹی کی سرکار بننا تو کئی لوگوں کے لیے ویسائی آفتر ہے جیسا کی جمہو کشمیر میں بھارتیہ جنتہ پارٹی سرکار میں حصے دار ہے اس سنایت پرناموں سے یہ ساپ ہوا ہے کہ بھارتیہ جنتہ پارٹی کی بکاس کی جو بچاردھارا ہے سامان یا مانوی کے جیون میں بدلاؤ لانے کا جو اتھک پریانت ہے اس کو دیش کی جنتہ بھلی بھانتی سرارہی ہے سوکار کر رہی ہے اور سمرخن کر رہی ہے دیش کے گریبوں کی بھلائی کے لیے سامان یا مانوی کی جندگی میں بدلاؤ لانے کے لیے یہ جند سمرخن ہمیں اور ادھک طاقت دے گا اور ادھک اتھا دے گا پہلی بار اصم میں کمل کھلا ہے بی جے پی کے ستہ میں قابض ہونے کا راستہ صاف ہوا ہے کانگریس کا مضبوط قلعہ ہاتھ سے نکل چکا ہے پندرہ سال پرانی گوگوئی سرکار کی کرسی چلے گئی ہے بی جے پی کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں ہے قیرے کرتا جشن منا رہے ہیں یہ جیت کا جشن ہے یہ پوروطر میں پہلی بار کمل کھلنے کا جشن ہے یہ اصم میں کانگریس کے مضبوط قلعے کو دھراشائی کرنے کا اتصا ہے زمین سے جڑے بی جے پی کارکرتاؤں کی خوشی ساتھویں آسمان میں پہنچ گئی گواہٹی بی جے پی دفتر میں رنگ گلال اڑنے لگے تو پٹھاکوں نے جیسے ویجائے گھوش کیا کارکرتا ناچتے رہے تو بڑے نیتاؤں کے چہرے چمک اٹھے جہاں بی جے پی دفتر میں بھارت ماتا کی جائے کے جائے کارے لگ رہے تھے تو وہیں دوسری اور کانگریس کے پاؤں ستہ سے اکھڑتے ہی دفتر میں سن ناٹا پسر گیا اسم میں پہلی بار بی جے پی کی سرکار بننے کا راستہ ساف ہو گیا بی جے پی کی رننیت سو فیصدی سفل رہی بتائیں گے آپ کو کی اسم میں کیسے بی جے پی کا سکھات چل نکلا لیکن پہلے جیت کی چڑتی خماری دیکھیں بھارتی جنڈا پارٹی جیت رہے ہیں بیو ڈانس کر رہے ہیں کتنا ہوتا ہے آج بہت اچھا لگ رہا ہے کیونکہ بھارتی جا رہی ہے لوگوں میں ہوتا ہے سمرتگوں میں ہوتا ہے سیلیبریشن کا سمیں ہے کیونکہ جو رجان بتا رہے ہیں اس سے لگ رہا ہے کہ بھارتی جنڈا پارٹی سکتا بھائی آ جائے کابس ہے سرون انسونوال کی جیت ہے وہی امتو بسو سرما کی جیت ہے اور وہی امیشہ کے ساتھ سرما کی جیت ہے ادھر نتیجے آنے شروع ہوئے تو پندرہ سال سے ستہ میں کابیز رہے ترون گوگوئی پوجا پارٹ میں من رماتے دکھے لیکن اوپر کی پوجا کام نہیں آئی کیونکہ جنڈا جناردن نے ہی فیصلہ سنا دیا تھا پی جے پی دفتر میں خوشی کا اظہار کرنے سب سے پہلے رام مادھو سامنے آئے شام ہوتے ہوتے بیجے پی ادھرکش بھی ویجائے جلوس کے ساتھ بیجے پی مکھیالے پہنچے چہرے پر خوشی کی چمک پڑھی جا سکتی تھی جیت کا شے اصم کی جنتہ کو دیا اصم کا بیجائے بہت دروشتی سے مائنے رکھتا ہے اصم ایک سرہدی راجے ہے یہ وہ راجے ہے جہاں سے دس سال تک کانگریس کے پردھان منتری اصم کا پرتینی دیتو کرتے تھے وہ راجے کے اندر بیجے پی کی سوطنتر روپ سے سرکار بن پائے اتنی بڑی ماترہ میں بھارتی جنتہ پارٹی کو یس ملا ہے میں آج یہاں سے اصم کی جنتہ کو آسوست کرنا چاہتا ہوں کہ پورا این ڈی اے بیجے پی کے نیت روتوں میں اصم کے وکاس کے لیے پرتیبت ہے ذرا اندازہ لگائیے پچھلے چناؤں میں اصم میں جس پارٹی کے پاس پانچ ویدھائکوں کی طاقت تھی وہی پارٹی اس چناؤں میں دو تہائی بہومت کا آکڑا پار کر سرکار برانے جا رہی ہے کہیں نہ کہیں موڈی فیکٹر کام کر رہا ہے اتنا ہی نہیں موڈی سرکار کی ایکٹ اسٹ نیتی نے اصم کے لوگوں کا بھروسہ جیت لیا اصم کا جنتہ کو دھنے بٹنا ساتھ ہوں ان لوگوں نے یہ سمبھب کیا ان لوگوں نے یہ سمبھب کیا اصم کا جنتہ کے لیے میں بہت 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 کرنا اب آپ کو بیجے پی کی وہ رن نیت بھی بتاتے ہیں جس کے بوتے وہ اصم میں دکھل دینے کی حیثیت میں پہنچی دراصل گوگوئی سرکار کے خلاف ستہ ویروڈھی لہر کو بیجے پی نے کارگر طریقے سے بھنایا بیہار چناؤں سے سبک لیتے ہوئے پرچار کے دوران سروانن سونوال کے نیتریتو میں ستھانیا نیتاؤں کو ترجیح ملی اصم گڑ پریشت اور بوڑو لینڈ پیپلز فرنٹ کے ساتھ مل کر بیجے پی مضبوط گٹ بندھن بانانے میں بھی سفل رہی اس کے ساتھ ہی چونتی سیٹ پر دب دبا رکھنے والے بانگلہ دیشی امیگرنٹس کو بھارت کی ناغرکتہ ملنے سے بیجے پی کو فائدہ ہوا موڈی سرکار نے ان کی سالوں پرانی مانگ مان لی ظاہیر ہے یہ ووٹ بھی بیجے پی کے خاتے میں گئے بچی خوچی کسر اے آئی یو ڈی ایف کے نیتا بدرود دن اجمل نے پوری کر دی مسلمان ووٹ کٹا لہذا بیجے پی کو فائدہ ہوا اور کانگریس چاروں کھانے چت ہو گئی ہار کو سوکار کرتے ہوئے گوگوئی نے کہا ہے کہ بیجے پی وادو کو پورا کر کے دکھائے موسیقی اگر ترون گوگوئی اس گٹ بندھن کے لیے تیار ہو جاتے تو ممکن ہے کہ مسلمان ووٹ بٹنے سے بچ جاتا اور بیجے پی کی راہ اتنی آسان نہیں ہوتی گواہٹی سے منوگیا لویوال کے ساتھ آج تک بیورو اسم میں بیجے پی کے نایگ اور کندرے مندرے سرونندس انوال نے کمال کر دیا نہ صرف کانگریس کے مضبوط گڑھ میں انہوں نے سیند لگائی اس گڑھ پر قبضہ کرنے میں بھی سونوال سفل رہے بلکہ پوروطر میں بیجے پی کی پہلی سرکار بنانے کا شریع بھی سونوال کی خاتے میں ہی گیا اسم میں بیجے پی کا پتا کا تھامے سرونندس انوال نے وہ کر دکھایا جس کی امید بڑے بڑے راجنیتک پندیتوں کو نہیں تھی کانگریس کا وہ گڑھ جس پر پچھلے پندرہ سال سے کسی کا ڈال نہیں گلی وہاں پنجہ ہاشیے پر چلا گیا گوگوئی کے ہاتھ سے ستہ پھسل گئی ترنگوگوئی کے قلے کو دھراشائی کرنا سونوال کی بہتر رنیتی اور صدی ہوئی چنانوی بسات کا سب سے شاندار ثبوت ہے صرف پانچ سال میں سرونندس انوال کی کڑی مہنت اور سنگٹھن پر پربھاوینی انترن کا نتیجہ ہے کہ بیجے پی پہلی بار اسم میں سرکار بنانے کی حیثیت تک پہنچ گئی ہے سرونندس انوال چھاتران دولن سے راجنیتی سے جڑے ان کا چھاتروں پر زبردست اثر تھا 1992 سے 1999 تک وہ آسو کے اتھیاکش رہے 2001 میں اسمگن پریشت نے انہیں ویدھایاک کا ٹکٹ دیا موران ویدھان سرکشتر سے سونوال پہلی بار ویدھایاک بنے 2004 میں اسمگن پریشت نے انہیں سانسط کا ٹکٹ دیا سونوال پہلی بار سانسط بنے لیکن اسم میں گسپیٹ کے مددے پر اسمگن پریشت سے ان کا موہ بھنگ ہو گیا ناراض سونوال نے 2011 میں بیجے پی کا ہاتھ تھام ایک سال بعد ہی 2012 میں سرونان سونوال اسم بیجے پی کے پرمک بنائے گئے اور 2014 میں آدھے اسم میں انہوں نے کمل کھلا دیا راج میں چودہ میں سے سات سیٹوں پر بیجے پی کا قبضہ ہو گیا موڈی سرکار میں سرونان سونوال کھیل اور یوہ منتری بنائے گئے دوہزار سولہ میں پارٹی نے ان پر بھروسہ جتاتے ہوئے اسم میں مکھی منتری کے طور پر انہیں پروجیکٹ کیا موجودہ سی ایم اور ہائی پروفائل ترون کو گوئے کے سامنے سونوال کی چنوٹی کافی بھاری بھر کم ثابت ہوئی آج تک بھی رو آسم کے بعد اب بات پشم بنگال کی پشم بنگال میں ممتہ بینر جی کی ستہ برخرار ہے بنگال کی جنتہ نے لگ بھگ ایک طرفہ ووٹ دیتے ہوئے ٹی ایم سی کو بم پر جیت دلائی ہے اور ممتہ کو وجہی بنا دیا یہ شنکھنات ویجے گھوش ہے یہ ممتہ کی واپسی کا اعلان ہے کولکاتا کی سڑکیں رنگ گلال سے پڑ گئی فیضہ میں ہریالی چھا گئی چہرے رنگ گئے ڈھول نگاڑوں کے بیچ مہیلاؤں نے تھالی وجہ کر ممتہ کی نئی پاری کا سواگت کیا سڑکوں پر کارکرتاؤں کا حجون امڑا جیت کی ہنکار بھری گئی مہیلاؤں نے موہ سے شبھ سنکیت دیا ٹی ایم سی کے چھنڈے لہراؤ تھے ممتہ دیدی نے لوگتنطر کی لڑائی میں سب کا مان مردن کر کے رکھ دیا دونوں ہی پارٹیوں کے دفتر میں مردنی چھائی ہے ایک طرف شور ہے دوسری اور سنناٹا ایک طرف جلسہ تو دوسری طرف نراشہ اور ہتاشہ ممتہ کے آگے سبھی سیاسی دلوں کا سوریہ آست ہو گیا ٹی ایم سی کے ہر دفتر کا نظارہ یہی تھا کھل کاتا میں مکشمنتری ممتہ بنرجی کے گھر پر سہلاب امار پڑا دیدی دیدی کے نارے لگنے لگے پشی منگال میں ممتہ بنرجی نے ستہ میں دوبارہ باپسی کر لی ہے اور وہ بھی پرچند بہمت کے ساتھ دوہزار گیارہ ویدھان سوا چناؤں میں ٹی ایم سی کے کھاتے میں ایک سو چوراسی سیٹے آئیں تھی جبکہ اس بار ممتہ کا جادو نہ صرف برقرار رہا بلکہ نتیجوں میں بڑھت بھی دیکھی ٹی ایم سی کے کھاتے میں دو سو بارہ سیٹے آئیں یعنی دوہزار گیارہ کے چناؤں کی تلنا میں پورے اٹھائیس سیٹوں کی بڑھت اس بمپر جیت نے کٹھوڑ دکھنے والی ممتہ کو بھی بھاوک کر دیا پشی منگال میں ملی قراری ہار اتنی بھاری تھی کہ کیرال میں ملی جیت کا اثر نہیں دکھا جس لیفٹ نے وہاں تین درشکوں تک راج کیا تھا وہ پھر سے ستہ میں آنے کی امیدوں کے ساتھ حقیقت میں شرمنہ کھاری چوتھ کھاچکا تھا کانگریس کے ساتھ اس کا گڑ جھوڑ کچھ کام نہیں آسکا کہ کیرال میں ملی جیت کا اثر نہیں دکھا لیکن وہ لوگ کو بھی دیسائیٹ کرنا ہوگا کہ اگر سی پی ایم کانگریس ایک ساتھ میں رہے گا تو ہم تو سی پی ایم کانگریس کا ساتھ نہیں آئے اب چڑیا چک گئی کھیت تو لیفٹ مہا سچیوکہ کانگریس کے ساتھ ہاتھ ملانے کا درد بھی سامنے آ گیا دوہزار چودہ کے جو آپ کے لوگ سبا چناؤں کے اندر جس طریقے کی پرسٹیجس تھی تقریباً اسی طریقے کی مینٹین ہوئی ہے اسمبلی الیکشن میں یعنی کچھ خاص مطلب اس کے اندر پریورتن نہیں آیا جو ہم لوگ پریورتن کر رہے تھے اس لئے ہم کہہ رہے ہیں یہ کیوں ہوا کیوں جو ہم جو امید کر رہے تھے وہ حاصل نہیں ہو پایا اس کی ایک گمدیت سمکشہ کی ضرورت ہے اور وہ سمکشہ ہوگا ظاہر ہے اب ہار کا ٹھیک رہا پھوننے کی باری ہے لیفٹ اب کانگریس پر ہار کا ذمہ تھوپنے کی فراق میں ہے پر سچ یہ ہے کہ بنگال کی جنتہ نے کانگریس لیفٹ کے گڑ بندن کو خارج کر دیا ہے اور سچ یہ بھی ہے کہ ممتہ کے ویرودھیوں کے ہاتھ خالی رہ گئے بنگال نے ممتہ کے سر پر پھر سے اپنا ہاتھ رکھا اب ممتہ ستائیس مئی کو راجی کی بھاگ دور دوسری بار سمبھالیں گی بنگال کی شاندار جیت میں یہ دکھا دیا ہے کہ کیسے ممتہ بنر جی کے چہرے کیا گے نہ تو یہاں کی جنتہ کو ناردہ ساردہ کے نارے سنائی پڑتے ہیں اور نہ ہی لیفٹ کانگریس کے کٹ بندن میں کوئی دم دکھتا ہے انہیں دیکھتا ہے تو صرف یہ کہ ممتہ بنر جی کیسے عام لوگوں یا سا جیون جیتی ہیں اور سادھار لوگوں کے دکھ درد کو سب سے اوپر رکھتی ہیں سمیتہ شرما کے ساتھ بالکشت اولکاتا آج تک اسم کیرل میں کانگریس کے ہار ہوئی ہے پشمگال تملناڈ میں اسے جھٹکا لگا ہے تو راہل گاندھی نے ٹویٹ کیا ہے اور یہ لکھا ہے کہ جیتنے والی پارٹی کو میری بدھائی ہم ونمبرتہ سے جنتہ کا فیصلہ سویکار کرتے ہیں لوگوں کا بھروسہ جیتنے تک ہم محنت کریں گے یہ راہل گاندھی نے ٹویٹ کیا ہے ہار کو سویکار کیا ہے انہوں نے کانگریس کے اپادیاکش اور کانگریس ادھیکش سونیا گاندھی نے بھی ٹویٹ کیا ہے لکھا ہے اسم بنگال کیرل تملناڈ کے جنادیش کا سممان کانگریس ہار کی سمکشہ کرے گی جیتنے والی نیتاؤں کو بدھائی آگے بڑھتے ہیں اب بات تملناڈ کی دیدی سطح میں دوبارہ لوٹین تو اممہ نے اتحاص رج دیا پچھلے تین دشکوں میں یہ پہلی بار تھا کہ کسی پارٹی نے لگاتا اور دوسری بار تملناڈ میں سرکار بنانا والا کرشمہ کیا یہ کرشمہ جی لالیتا نے کر دکھایا ہے ڈی ایم کے کانگریس گھڑ بندھر نے بڑھت تلی لیکن اممہ کے آگے سب ہو گئے فیل تامیل ناڈو میں جی لالیتا کی جی ہے تو ڈی ایم کے چیف کرونا ندھی چاروں کھانے جن جیسے جیسے اے آئی اے ڈی ایم کے کی جیت پکی ہوتی گئی جننے میں اممہ سمرتھک ہزاروں کارے کرتاں مڑنے لگے جشن کا رنگ ایسا گاڑھا چڑھا کہ سمرتھکوں کے بدن سے لے کر چہروں تک پر رنگولی سچ گئی اممہ اور انٹیار کی تصویر لیے کارے کرتا جشن مناتے رہے سڑکوں پر پٹھاکوں کی ریل چل پڑے دفتروں میں ٹھول نگاڑوں کے ساتھ کارے کرتا ایسے امڑے کہ کیا کہنے یہ ہے جیت کا ایک اور رنگ یہ دیکھ رہا آپ یہ جیت کا ایک اور رنگ ہے یہ سب ہی سن کے سمرتھک ہیں جو کی اممہ یعنی جیل الٹا کے کارکرتا ہے پرشنسک ہیں چاہنے والے ہیں اور یہ بھی جیت کا ایک جشن ہے باٹی دفتر میں ایم جی رام چندرن کی پرتیمہ کا ابھیشیک شروع ہو گیا دودھ سے نیلایا گیا جل سے ابھیشیک ہوا آرتی اتاری گئے صبح کے ساڑھے دس بچتے بچتے سمرتھکوں کا سیلاب امرنے لگا اممہ اممہ کے نارے لگنے لگے شور سے دھرتی آسمان سب پٹ گیا جو بھی بولیا پورا کر کے دیا سب گھروں میں ہے ٹی وی ہے پھر جے ہے چان ہے دوپیر ہوتے ہوتے جیت پکی ہو گئی جہلالیتا نے ہزاروں کارکارتاؤں کو ویجائی مدرہ میں درشن دی مکھے منتری نے سمرتھکوں کو دھنیواد دیا اور اس جیت کو ڈی ایم کے کے پریوارواد کی راجلیت کا انتقرار دیا تمیلناڈو میں جہلالیتا کی ستھا میں واپسی کو سادھرن گھٹنا نہیں ہے ہر پانچ سال پر ستھا میں بیٹھی سرکار کو ویدہ کرنے والی سوبے کی جنتا نے لیگ سے ہٹ کر جہلالیتا کو دوبارہ چنا ہے اس سے پہلے ایم جی رامچندرن اسی کے دشک میں لگاتار دو بار چناؤ جیتے تھے اور ان سے پہلے کامراج لگاتار تین بار چناؤ جیتنے کا کارنامہ کر سکے لیکن یہ پچاس اور ساٹھ کے دشک کی بات ہے انیس سو ستاسی کے بعد ہر بار جنتا نے ستھا بدلی ہے دوہزار گیارہ اور دوہزار سولہ کا چناؤ جیت کر جہلالیتا نے تاملناڈو کی راجنیت میں لمبے سمائے کے بعد ایک نئی شروعات کی ہے اپنی ہار سے آہت ڈی ایم کے نے جہلالیتا پر آروپوں کی پوری فیرست کھول دی دیانیدھی مارن نے جہلالیتا پر چناؤ میں دھنبل لگانے کا آروپ لگایا حالانکہ جیسا کی امید تھی ویسے ہی تاملناڈو میں جہلالیتا اور کرونا ندھی کے بیچ کڑی ٹکر ہوئی حالانکہ اے آئی اے ڈی ایم کے نے شروع سے ہی آنکڑوں کا فاصلہ بنا لیا اور ان تک وہ ڈی ایم کے پر بھاری رہا اب جہلالیتا لگاتار دوسری بار مکھے منتری بنیں گی حالانکہ گوھر کرنے والی بات یہ ہے کہ سال دوہزار گیارہ میں جہلالیتا نے ڈی ایم کے کو کراری ہار دیتے ہوئے ایک سو پچاس سیٹیں حاصل کی تھی جہاں دوہزار گیارہ میں ڈی ایم کے کے حصے تیس سیٹیں آئی تھی وہیں دوہزار سولہ ویدھان سبح چناؤ کے رجھانوں میں ڈی ایم کے کانگریس گھڑ بندھن کو ایک سو دو سیٹیں ملی ہیں چننے سے نشانت چطورویدی کے ساتھ آج تک بیورو گوڈ سون کنٹری کیرل بھی کانگریس مکت ہو گئی ہے کانگریس کے اگوائی والے یو ڈی ایف کو ایل ڈی ایف نے یہاں پر قراری شکست دی ہے لیکن کیرل کے نتیجے سے سب سے اہم بندو اس راج میں بی جے پی کا فیلا ہو پہلی بار بی جے پی نے کیرل میں کھاتا کھولا ہے پارٹی نے اپنا ووٹ شیئر بھی کیرل میں بڑھا لیا ہے یو ڈی ایف کے ہاتھوں لفٹ ڈیموکرٹیک ایلائنس نے کیرل میں ستہ چھینی تو سڑکوں پر جشن منانے اتر پڑے لفٹ کے یو ڈی ایف ایک سو چالیس ادسیوں والی کیرل ویدان سبھا میں ایل ڈی ایف نے امید کے مطابق شاندار پردرشن کیا چوراسی سیٹوں پر قبضہ کر لفٹ گٹ بندن نے کانگریس کی اگوائی والے یو ڈی ایف کو کیرل کی ستہ سے باہر کر دیا سرک چھیالیس سیٹوں پر سمٹ گئے کیرل کے مکھی منتری اومن چانڈی کے مطابق انہیں اس نتیجے کیوں کیرل میں بیجے پی کا پردرشن دعوے کے مطابق نہیں رہا لیکن نیموم ویدان سبھا کشیتر سے پوروکی اندری منتری او راج گوپال نے جیت ترج کر بیجے پی کا خاتہ کھول دیا یہی نہیں بیجے پی ووٹ شیر بڑھانے میں بھی کامیاب رہی دو ہزارے کیارہ میں چھ دشملہ شونی تین کے مقابلے بیجے پی اس بار دس دشملہ سات فیصدی گوٹ حاصل کر سکی ہے چار راجیوں میں کانگریس کی قراری ہار کے بعد ادھو چیری سے ہی کانگریس کو سانتنا دینے والی جیت ملی ہے تیس سدسیوں والی بیجہان سبہ میں کانگریس نے پندرہ سیٹیں جیتی ہیں ڈی ایمکی کی دو سیٹوں کے ساتھ گٹواندن کی سرکار پکی ہو گئی ہے تریویندرم سے مہا ستنکی کے ساتھ آج تر بیو رو تر بیو رو تک موسیقی